بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بے وقت کی بھوک میں سناکس کے طور پر اگر مونگ پھلی کھائی جائیں تو اس سے وزن میں کمی آتی ہے مونگ پھلی میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے استعمال سے ہمیں وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مونگ پھلی توانائی کا زخیرہ ہے اس میں لال اور سفید گوشت انڈے اور سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جسم کو پال رکھنے میں مدد دیتا ہے یہ پٹھوں کے لیے بھی بہترین ہیں نمک میں بھنی مونگ پھلی کھانے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ خون کی کمی کے شکار افراد کو مونگ پھلی کا کسرت سے استعمال کرنا چاہیے اس میں موجود قدرتی فولات خون کے نئے خلیوں کی تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مونگ پھلی میں قدرتی خزانے موجود ہیں جو عورتوں کے نصمانی حسن کو بڑھاتے ہیں اور یہ بریس سائز کو بھی بڑھاتی ہیں اس کے علاوہ یہ چھاتی کے کینسر کے خدشے کو بھی کم کرنے کی صلاحیت کرتی ہے ایک ایسا پتہ جو آپ کو اسی سال تک بیمار نہیں ہونے دے گا جانئے یہ کون سا پتہ ہے حیرت انگیز ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں ایسا پتہ جو آپ کو اسی سال تک بیمار نہ ہونے دے اور آپ ہزاروں سال تک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے زمین پر ایک پودا ایسا ہے جس کے پتے کا اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو اسی سال تک آپ کو کوئی بیماری نہیں لگی گی وہ پتہ کون سا ہے اگر آپ بیمار ہیں تو اس پتے کے استعمال سے کھانچی سے لے کر کینسر تک تمام خطرناک بیماریوں میں اس کے حیرت انگیزات خود بخود کم ہوتے محسوس کر سکتے ہیں چند ہی دنوں میں خطرناک بیماریوں کو کم اور ختم کرنے کی اس پتے میں حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں گلوئے کی گلوئے کی جر اور بیل جتنی مفید ہیں اس کے پتے بھی ہماری صحت کے لئے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور بہت فائدے من ثابت ہوتے ہیں عمومن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گلوئے کی جڑ کو توڑ کر استعمال کرتے ہیں تاہم اس کے پتے کو پھینک دیتے ہیں مگر آپ ہی جان کر حیران ہوں گے کہ گلوئے کا جو پودہ ہے اس کے پتوں میں ایسے فوائد پایا جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ 80 سال تک صحت مند رہ سکتے ہیں گلوئے کے پتے کنے امراض میں فائدہ مند ہیں اور اس کا استعمال کب اور کیسے کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کینسر سے بچاؤ کینسر ایک نہایت خطرناک بیماری ہے لیکن گلوئے کے پتے مسلسل استعمال کرنے سے کینسر سے بچاؤ ممکن ہیں گلوئے کے پتوں کا استعمال انسانی جسم میں کینسر کے سیلز یا خلیات کو ختم کر دیتا ہے جبکہ آئندہ کے لیے کینسر ہونے کے امکانات بھی بلکل ختم کر دیتا ہے اگر آپ خدا نہ خاصتہ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے مبتلا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح و صویرے گلوئے کے پتوں کا حالی پٹ استعمال کریں روزانہ ایک یا دو پتے کا استعمال کینسر سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بس اس کا استعمال آپ نے مسلسل جائی رکھنا ہوگا موٹاپے کو کام کرتا ہے آج کل بہت زیادہ لوگ بہت تیجی سے موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں موٹاپے سے پریشان افراد اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تھکاہ دینے والی ورزشوں کے علاوہ خوراک میں کمی بھی کر دیتے ہیں مگر پھر بھی موٹاپے سے نجات حاصل نہیں کر پت ایسے میں اگر موٹاپے سے پریشان افراد آپ گلوئے کے پتوں کا استعمال کریں تو موٹاپے کے خلاف نہایت کارامت ثابت ہو سکتا ہے صبح سویرے گلوئے کے دو پتے حالی پیٹ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں میٹابولزم کا عمل بڑھ جاتا ہے اور جسم میں موجود سخت سے سخت چربی پگلنے لگتی ہیں اگر آپ اپنا وزن کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر گلوئے کے پتوں کے استعمال کے ساتھ دن میں تیس یا چالیس منٹ کی ایکسرسائز اور چہل قدمی آپ کو کام وقت نے موٹاپے سے نجات دلانے میں مدد دے سکتی ہیں اور ایک ماہ کے اندر ہی آپ کے سامنے حیرت انگیز نتائج موجود ہوں گے امراض قلب سے نجات دل کے مریضوں کے لئے گلوئے کے پتوں کو بہت مفید مانا جاتا ہے اور اسی لئے دل کے مریض کو ڈاکٹر حضرات گلوئے کے پودے کی جڑ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جبکہ اس کے استعمال سے ہمارے جسم میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں وضعت ملتی ہے اور دل مضبوط رہتا ہے خون صاف کریں گلوئے کے پتوں میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جس سے گلوئے کے پتوں کا استعمال ایک بلڈ پیوری فائر کی طور پر کام کرتا ہے یہ ہمارے خون میں موجود فازل مادوں کو باہر نکالتے ہیں اور جسم میں تازہ اور صحت مند خون پیدا کرتے ہیں اگر آپ اپنے خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ گلوئے کے پتوں کا استعمال ضرور کریں کیل محاسوں سے نجات گلوئے کے پتوں کا استعمال کرنے سے نہ صرف خون صاف ہوتا ہے بلکہ خون کے فازل مادوں کے خارج ہونے کی وجہ سے چہے اور جسم پر پیدا ہونے والے کیل محاسیں ختم ہو جاتے ہیں کیل محاسوں کی بنیادی وجہ خون میں موجود فازل مادے اور قبض کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کے خون میں زیادہ گندگی ہوگی یا قبض کا مسئلہ ہے آپ کو تو آپ کو لازمی کیل محاسے کا مسئلہ رہے گا اس لیے اپنے قبض کے مسئلے سے نجات حاصل کریں اور گلوئے کے پتے کے استعمال کرنے سے آپ کے یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے اور دانے دھبے بھی نہیں ہوں گے لہسن اور شہن سے فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹ کا اس جادوئی نستخے کو تیار کرنے کے لیے لہسن کے ایک جوے کو باری کاٹ کر ایک چمچ شہد میں مکس کر لیں یا دوسری صورت میں لہسن کو باری کوٹ لیں اور اسے ایک چمچ شہد میں اچھی طرح سے ملا لیں اسے صبح حالی پیٹ کھائیں اور ایک ہفتے تک اس کا استعمال جاری رکھیں اس کا ایک اور تاری کا یہ ہے کہ ایک چار میں شہد ڈالیں اور اس میں لہسن کے اتنے جوے ڈال دیں کہ وہ شہد میں مکمل ڈوب جائیں اب انہیں رکھتے ہیں اور روزانہ اس میں سے ایک جوہ نکال کر نہار مو کھا لیں یہ نسخہ وہ ٹاپے میں کمی کرتا ہے ہمارے جسم سے فاسد مادوں کی صفائی کرتا ہے اور اس کے علاوہ مین چیز آپ کے کولیسٹرول کو بالکل کنٹرول میں رکھے گا اور اس طرح سے آپ لیسن آسانی سے کھا بھی سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کون کون سے پھلوں کو کھانے سے آپ گنچ پن سے بچ سکتے ہیں گنچ پن سے دور رہیں پپیتہ پپیتے میں کولیگن موجود ہوتا ہے ایک ایسا پروٹین ہے جو جسم کے لیے بہت زروری ہے یعنی سے اپنے بالوں کو گانے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے پپیتے میں اہم وائٹامین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے پپیتہ کھانے سے آپ گنچ پن اور بالوں کے دیگر مسائل سے بچ سکتے ہیں سیب سیب میں بھرپور آئرن کے ساتھ وائٹامین اے بی اور سیب موجود ہوتا ہے سیب میں موجود انٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکلز سے لڑ کر خولیات کو دوبارہ بننے میں مدد دیتے ہیں صحت مند بالوں کے لیے روزانہ ایک سیب کھانا چاہیے انناس ہمارے جسم میں موجود فری ریڈیکلز ہمیں وقت سے پہلے بڑا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لیے ان فری ریڈیکلز کا خاتمہ بہت ضروری ہے انناس سے وائٹامین سی وائٹامین بی وائٹامین سی انٹی آکسیڈنٹ کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہیں جو فری ریڈیکلز کو ختم کر کے ہمیں جلد بڑا ہونے سے روکنا ہے آڑو اچھے اور صحت مند بالوں کے لیے ہمارے سر کی جلد میں ہمارے سر کی جلد میں نمی کا ہونا بہت ضروری ہے آڑو ایک قدرتی موسٹرائزر کی خصوصیت رکھتا ہے اس لیے آڑو کانے سے سر کی جلد کی نمی برقرار رہتی ہے اور یوں بال بھی صحت مند اور موسٹرائز رہتے ہیں لیپ ٹاپ کو گود میں رکھ کر کام کرنے کی عادت کیسے آپ کو اولاد سے محروم کر سکتی ہیں چند عام آتے جن کی وجہ سے لوگ بانچ پن کو خود دعوت دے بیٹھتے ہیں لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر بیٹھنے کی عادت اگرچہ لیپ ٹاپ کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے لیکن حالیہ تحقیق نے اس کے سنگین ترین نتائج سے بھی آگا کیا تولیدی ایضا کا درجہ حرارت بڑھا دیتے ہیں اور ان کی سپام پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتے ہوتے مہدوم ہو جاتی ہے موبائل فون جیب میں رکھنا وائی فائی کی شوائن ہمارے جسم کے آر پار رہتی رہتی ہیں جس سے ہمارے جسم کو نقابل تلافی نفسان پہنچتا ہے اسرائیل میں کی گئی تحقیق کے مطابق ایسے مرد جیب میں موبائل رکھنے کے عادی ہیں ان میں سپم پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے یہ خاص طور پر صرف مردوں کے لئے نہیں لکھے خواتین کے لئے بھی خطرناک ہے تنگ زیر جامے اور جینز کی پین تولیدی اعظام میں ییسٹ انفیکشن اور بیکٹیر انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں یہ انفیکشن بعد اعظام مرد خواتین دونوں میں بانش پن کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو آج ٹوٹ کے کارامت لگے ہوں گے کوئی بھی گھریول نسخہ کارامت